کچھ سال پہلے ویگیانکوں نے ورشیوں کی محنت کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ اس پوری دنیا میں کم ویش 87 لاکھ فراجاتیوں کے جیو پائے جاتے ہیں لیکن ان میں سے محض کچھ ہی پرتیشت جیووں کو پہچانا یا سمجھا جا سکا ہے ویگیانکوں کے انسار اگر ان سبھی جیووں کے بارے میں سمجھنے کے لیے دن رات کام کیا جائے تو کم سے کم ہزار سال لگیں گے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سبھی جیووں کے بارے میں جاننا لگ بھگ ناممکن سا ہے پھر بھی ویگیانکوں نے اپنے دن رات کی محنت سے کچھ ایسے انوکھے جیووں کا پتہ لگایا ہے جو دیکھنے میں بالکل بھی جیو نہیں لگتے تو چلیے آپ کو اس ویڈیو میں ایسے ہی کچھ اندیکھے اور انوکھے جیووں سے ملاتے ہیں سمودر میں ایک ایسا عجیب جیو بھی پایا جاتا ہے جو پہلی نظر میں دیکھنے میں کافی حد تک گائیں یا بھیسوں کے گوبر کی طرح لگتا ہے لیکن واسطہ میں یہ بہت سوکش میں جیووں کا ایک سمو ہوتا ہے انہیں برائیو زونز کہا جاتا ہے اس کا نرمان زودی نام کے بہت چھوٹے چھوٹے جیو مل کر کرتے ہیں ایک ساتھ ہزاروں ہزار کی سنکھیا میں زودیز ایک ساتھ مل کر ایک گولاکار سمرچنا بناتی ہیں ایک ساتھ مل کر ایک بڑا آکار بنانے کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ایک ساتھ رہتی ہیں تو انہیں آسانی سے بہجن مل جاتا ہے یہ ایک ساتھ مل کر فنگی اور بیکٹیریا کا شکار کرتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان زودی میں خانے اور مل تیاغ کرنے کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے یہ بیکٹیریا یا فنگی کو اپنا شکار بنا کر اپنے شریر کے اندر خیچ لیتی ہیں پھر ترنت ہی انہیں چوز کر اسی راستہ سے باہر پھیک دیتی ہیں برائیو زونز کو پولی زوہ ایکٹو پروکٹا یا موس آنیملز نام سے بھی جانا جاتا ہے نمبر نو سالپ ویڈانیکوں نے حال ہی میں سمودر میں ایک ایسے جیپ کا پتہ لگایا جو دیکھنے میں ایک جیلی فش کی طرح ہوتا ہے لیکن واسطہ میں یہ جیلی فش نہیں ہیں بلکہ ان میں انسانوں کی ہی طرح ریڑ کی ہڈی جیسی سمرچ نہ پائی جاتی ہے انہیں سالپ یا سالپا نام سے جانا جاتا ہے ان میں ایک فیچر بھلے ہی انسانوں سے ملتی جلتی ہے لیکن سمودر میں ان کی دنیا بلکل الگ ہے یہ ایک کوشکہ کے بنے ہوتے ہیں لیکن یہ ایک کوشکہ تیزی سے گروت کرتا ہے اور ان کی ایک لمبی شرنکھلا بن جاتی ہے جس کی لمبائی پندرہ فیٹ تک ہو سکتی ہے جبکہ واسطہ میں ایک سالپ کی لمبائی محض چار انچ تک کی ہی ہوتی ہے جب یہ سمہو میں ہوتے ہیں تو دیکھنے میں ایک بڑے سے خالی گیالن یا خوکلے پائپ کی طرح لگتے ہیں کبھی کبھی یہ سپائرل سٹرکچر میں بھی دکھائی دیتے ہیں آٹری ٹاکوانا آئسلٹی آٹری ٹاکوانا آئسلٹی نام کے ازجیف کی خوج سب سے پہلے اٹھارہ سو کے آس پاس ایمیزن کے جنگل میں ہوئی تھی لیکن پھر اگلے لگ بھگ دو سو سالوں تک یہ انسانوں کی آنکھوں سے اوچھل رہا اچانک یہ پھر دو ہزار گیارہ میں دکھائی دیا یہ دکھنے میں کیسا لگتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بہت عجیب و گریب یا کہیں کہ آکورڈ بناوٹ کی وجہ سے ہی اسے پینس سنیک یا مین آنکانڈا بھی کہا جاتا ہے اسے بھلے ہی پینس سنیک کہا جاتا ہے لیکن یہ جیف سامپ کی طرح دکھنے کے باوجود سامپوں کی پرجاتی میں نہیں گنا جاتا ہے یہ واسطہ میں کیسیلین سپیشیس کے جیف ہیں یہ اپنی سمو کا ایک ماتر ایسا جیف ہے جس میں سانس لینے کے لیے لنگس نہیں ہوتے ہیں یہ ڈائریکٹ اپنی توجہ سے ہی گیسیس ایکسچینج کرتا ہے اس جیف کی لمباہی ادھکتم تیس انچ تک ہوتی ہے آسٹریلیا کے کوئنزلینڈ میں بہنے والی میری ریور میں موجود کچھوہ اپنی بہت عجیب و گریب بناوٹ کے لیے جانا جاتا ہے دوہزار اٹھارہ میں اس کچھوے کا ایک فوٹو جاری ہوا تھا جسے دیکھنے پر صاف پتا چلتا ہے کہ اس کچھوے کے سر پر بال کی بجائے ہری گھانس جمی ہوئی ہے یہ کچھوہ جتنا ادھک سمیں تک پانی کے بھیتر رہتا ہے اس کے شریر پر اتنی ادھک سنکھیا میں یہ ہری گھانس نظر آنے لگتی ہے اسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے کہ آخر ایک جیف کے شریر پر یہ گھانس کیوں ہیں اس کچھوے کے بارے میں ایک اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ پانی کے بھیتر ایک لگاتار بہتر گھنٹے تک رہ سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آم کچھوے سے ہٹ کر اپنے لنک کے دوارا سانس لیتے ہیں اس کارن یہ پانی کے بھیتر بھی بڑی آسانی سے سانس لیتا رہتا ہے یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے لیکن سچ میں ایسا ہی ہے نمبر چھین دے ییٹی کریب دوہزار پانچ میں ساؤتھ پیسیفک اوشن ویگیانکوں نے ایک بہت عجیب و گریب کریب کریب کو خوجا تھا اسے ییٹی کریب یا کیوہ ہل سٹا کہا جاتا ہے ان میں دس پیر کے ساتھ ہی پیروں پر بڑے بڑے بال تھے یہ کریب سمودر میں لگ بھگ نو ہزار فیٹ سے دس ہزار فیٹ تک کی گہرائی میں تتھا یہ بہت تھنڈے پانی میں رہتے ہیں ان کے پیروں کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے ان کریب کو تھنڈی سے بچانے کے لیے گرم موزے پہنا دیا ہیں لیکن واسطہ میں ایسا نہیں ہے ان کے پیروں پر موجود یہ بڑے بڑے بال تیز بہتے پانی میں بھی ان کو اپنا بھوجن پکڑنے میں مدد کرتے ہیں ساتھ ہی پانی کی گہرائی میں موجود پوشک تتو کو یہ بال اپنے آپ ہی افشوشت کرتا رہتا ہے اس سے اس جیب کو بھوجن بھی ملتا رہتا ہے نمبر پانچ ڈگریٹ پوٹو اولو کی طرح دکھنے والا یہ پکشی واسطب میں اپنے آپ میں بہت انوکھا ہے یہ اپنی وشیش بناوٹ کے لئے جانا جاتا ہے اس کا مو اور اس کی آنکھیں بہت شکتی شالی ہوتی ہیں اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی شکتی ایک عام منوشے کے آنکھوں کے مقابلے کافی زیادہ ہوتی ہے یہ کافی دور بیٹھ کر بھی کافی آسانی سے اپنے شکار کو دیکھ سکتا ہے اس کے دیکھنے کی شکتی اتنی زیادہ ہے کہ ہوا میں موجود سوکشم جیوہ کو جو عام انسان نہیں دیکھ پاتا ہے یہ بڑی آسانی سے دیکھ لیتے ہیں اس کی آنکھ اتنی شکتی شالی ہوتی ہے کہ سونے کی حالت میں بھی اس کی آنکھیں تھوڑی خلی رہتی ہیں تتہہ یہ اپنے آس پاس سے گزرنے والے چھوٹے سے چھوٹے جیوہ کو بے حد آسانی سے محسوس کر لیتے ہیں ساتھ ہی اگر کوئی دوسرا جیو اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نیند میں ہوتے ہوئے بھی اسے خطرے کو بھاپ لیتا ہے یہ پکشی زیادہ تر تھنڈے اور گھنے جنگلوں میں ایک وشیش پرکار کا گھونگا پایا جاتا ہے جسے فائر سنیل نام سے جانا جاتا ہے اس کی بناوٹ بہت خوبصورت ہوتی ہے اس کا باہری آورن گہرے کالے رنگ کا ہوتا ہے جبکہ اس کے پاؤں والا حصہ بلکل لال ہوتا ہے اس کے پیرو کا رنگ اتنا لال ہوتا ہے کہ کئی بار دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہاں خون رس رہا ہے جبکہ واسطہ میں یہی ان کا رنگ ہوتا ہے ان کی بناوٹ ایسی ہے کہ یہ صرف بہت تھنڈے واتاورن میں ہی زندہ رہ سکتے ہیں ان میں کچھ پرجاتیاں ایسی بھی ہیں جن کا رنگ ہلکا اورنج ہوتا ہے یہ بھی دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں فائر سنیل کا ویگیانک نام پلاتیما ٹویڈی ہے اس کے باہری آورن کا آکار لگ بھگ 3 سے 4 انچ تک ہوتا ہے جبکہ پاؤں والا حصہ لگ بھگ 11 انچ تک ہو سکتا ہے یہی کارن ہے کہ اس سمو کے سنیل کو پرتوی پر موجود سب سے بڑا سنیل بھی مانا جاتا ہے نمبر 3 بلو ڈرائگن ڈرائگن کے بارے میں اب تک قصے کہانی اور فلموں میں ہی سننے کو ملتا ہے لیکن کچھ سال پہلے ہی ویگیانکوں نے ایک ایسے سمودری جیو کا پتہ لگایا ہے جسے ڈرائگن کا نام دیا گیا ہے لیکن یہ بلو ڈرائگن ہے بلو ڈرائگن فلموں میں دکھائے جانے والے ڈرائگن کی طرح وشال اور آگ اگلنے والا نہیں ہوتا بلکہ یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کا ادھکتم آکار ایک دشملت دو انچ ہی ہوتا ہے اتنے چھوٹے آکار کا ہوتے ہوئے بھی یہ اپنی خوبصورتی کے کارن ویگیان کی دنیا میں الگ پہچان رکھتا ہے بلو ڈرائگن کا ویگیانک نام گلوشیس ایٹلانٹیشس ہے یہ بھلے ہی کافی چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کا ڈنک کافی خطرناک تتہ زہریلا ہوتا ہے اگر کسی انسان کو یہ اپنا ڈنک مار دے تو اس کے لیے یہ جان لیوہ تک ثابت ہو سکتا ہے نمبر دو کریٹونٹس موت کریٹونٹس موت ایک پرکار کا کھیڑا ہے جو کی ایفرو ٹروپکس ساؤتھ اینڈ ایسٹ ایشیا سنڈالینڈ تتہ آسٹریلیا میں زیادہ تر پائے جاتا ہے اپنے جیون کے شروعاتی کچھ سالوں میں یہ کیڑا سامانیاں ہی دکھتا ہے لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کے پچھلے حصے پر ایک بہت عجیب و گریب انگ بن جاتا ہے یہ دیکھنے میں کچھ حد تک ڈراؤنا بھی لگنے لگتا ہے حالانکہ یہ جو انگ اس کے شریر میں بعد میں آتے ہیں وہ اسی پرجاتی کے دوسرے جیو کو رجھانے کے کام میں آتا ہے نمبر ایک میکروپینا مائکروسٹوما میکروپینا مائکروسٹوما ایک وشیش پرکار کی مچھلی ہے جو سمدر میں دو ہزار سے چھبیس سو فیٹ تک کی گہرائی میں پائی جاتی ہے اس مچھلی کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی آنکھ سامنے نہ ہو کر سر کے ٹھیک اوپر ہوتی ہے اور اس کے سر کا اوپری حصہ بلکل پاردرشی ہوتا ہے جس سے یہ مچھلیاں آر پار دیکھ پاتی ہیں اس پاردرشی حصے سے آنکھ کے آس پاس موجود باقی انگوں کو بھی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے یہ مچھلیاں زیادہ تر نورڈن پیسیفک اوشن تتھا بیاجہ کالیفورنیا میں پائی جاتی ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو میں آپ کو سب سے اچھا یا سب سے برا کیا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبالیں تاکہ آپ تک ایسے ہیرو چیک ویڈیو لگاتار آتی رہے دھنیواد